شرعہ سود میں دو فیصد کمی کا اعلان اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 19.5 سے کم کر کے 17.5 فیصد کر دیا دو ماہ میں مہنگائی میں اضافے کی شرعہ تیزی سے کم ہوئی تیل اور غزائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اعلانیہ روہ مالی سال اوسط مہنگائی تخمینے سے کم رہنے کا امکان وزیراعظم نے شرعہ سود میں کمی ملکی معیشت کے لیے خوش آئند قرار دے دی آنے والے مہینوں میں افراد زر میں مزید کمی آئے گی پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑے گا سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر فرضوں سے جان ٹھوڑانا ہوگی شہباز صریف کا قابینا اجلاس سے خطاب پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالرز کے نئے کارس پروگرام کی راہ ہموار آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس 25 ستمبر کو شیڈیول پاکستان نے ترقیاتی شراکتداروں سے درکار ضروری مالی یقین دہانیاں حاصل کر لی بورٹ اجلاس میں کارس پروگرام منظوری کا جائزہ لیا جائے گا ترجمان آئی ایم ایف کا بیان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جولائی میں اسٹاف سطح کا محایدہ تیپ آیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے افکانستان سے مذاکرات کے لیے واپس بھیجنے کے بیان پر صورتحال کشیدہ وزیر دفعانی علی امین گنڈاپور کا بیان وفاق پر حملہ قرار دے دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ زہر قاتل ہے خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں سارے خیال علی امین گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط اور تحریک انصاف میبانے کی جگہیں لینے کی کوششوں کا دعفہ امران کا ملیٹری ٹرائل زیر غور ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق سے سولہ ستمبر تک جواب مانگ لیا آج عدالت کہہ دے کہ ابھی کچھ نہیں کل ملیٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں پھر کیا ہوگا جسٹس گل حسن اور انگزیب کا استفسار اگر کچھ زیر غور ہوا تو کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر محسن ہو جائے گی بانی پی ٹرائل سیویلین ہیں اور سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل سے مطالب فیصلہ موجود ہے جسٹس گل حسن اور انگزیب کے ریمارکس ایک سنہفے ملین فاؤنز ریفرنس میں بانی پی ٹرائل کی درخواست پر بریت مسترق نیاب ترامیم پیسے کے بعد یہ کیس بنتا ہی نہیں بانی پی ٹرائل کے وکیل زہیر چودری کے دلائل نیاب پروسیکیشن ٹیم کی بریت کی درخواست کی مخالفت سابق وزیر آزم نے کابینہ کو مستگائید کیا آصل حقائق چھپائے گئے نیاب پروسیکیوٹر کے دلائل احتساب عدالت کے جز ناسی جاوید رانا کا وکلائے سفائل کو کل نیاب تفتیشی افسر پر جراح کرنے کا حکم سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی سیاست میں ایک ویگ is too long دیکھتے ہیں آگے حالات کیسے ٹرن راؤن کرتے ہیں حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے اور تانیاں ایک ہاتھ سے نہیں بچتے ہیں بریسٹر گوھور نے بانی پی ٹرائل کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات نہ کرنے کا فیصلہ غیر حتمی قرار دے دیا سیاست میں کچھ حتمی نہیں ہوتا چیرمن پی ٹی آئی کا موقف فیصلہ باد سے منتخب پی ٹی آئی ایمینے سادلہ بلوچ کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ امر حیوب کا ایک بار پھر حکومت سے مذاقرات سے انکار حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں تو مذاقرات کیسے آفزشن لیڈر کا دعویٰ پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی ارکان کے گرفتاری پر جواب دہی کا مطالبہ علی محمد خان نے پارلیمنٹ سے گرفتاریوں پر وزیراعظم کو ذمہ دار چھہرا دیا جس ایوان اس کو وزیراعظم بنایا اس وزیراعظم کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ میرے اس ایوان پر رات کو ڈاکا کس نے مارا یا انہوں نے خود مارا یا ان کی ایمان پر مارا گیا یا ان کو پتہ نہیں تھا تینوں صورتوں میں وہ ذمہ دار مولانا فضل رہوان بھی ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاریوں پر برخم احتجاجن پارلیمنٹ کو تین دن کے لیے بند کیا جانا چاہیے تھا سربراہ جی ایو آئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال اسمبلی ہال اور کمیچی کے اجلاس میں فرق ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی کاروائی چلانے کے لیے بنائے گئے کمیچی کے اجلاس کو ان کیمرہ رکھنے کی تجویز بھی دے دی مجھے آپ سب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی رسپونسبل ہوں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی کسی نے کہا اجازت دی نہیں دی تو مجھے بھی میرا خیال ہے بندہ جا کے سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے بھی یہاں رہنا چاہیے یا نہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو پھر مجھے بھی سوچنا پڑے گا اس کا ہے جی آمیڈو سپیکر قومی اسیملی سردار آیاز صادق پارلیمنٹ پر چاپے کے خلاف آپوزیشن ارکان کی تنقید پر دل برداشتہ آپوزیشن کی باتوں سے لگ ایسا رہا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار سپیکر ہی ہے تاثر یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ علم میں تھا اور مرضی سے ہوا سوچنا پڑے گا کہ اس نشست پر رہنا ہے یا نہیں سردار آیاز صادقہ قومی اسیملی میں اظہار خیال پی ٹی آئے کے گرفتار ارکان کے پروڈکشن اور ڈرپر قومی اسیملی اجلاس میں شرکت اسپیکر آیاز صادق سے ملاقات میں شدید نحافظات کا اظہار وزیر داخلہ محسن نکمی بھی ملاقات میں موجود رہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار پی ٹی آئے رہنماؤں کا جسمانی ریمان موطل کر دیا ایرو بکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹسز جاری انصدادی دشتگڑی عدالت نے آٹھ روزہ جسمانی ریمان دیا تھا فیصلہ کل ادم ہونے پر گرفتار رہنماؤں جیدیشل تصور ہوں گی چیپ جسٹس آمیر فارف اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مستمیل دور اتنی بینچ نے سواد کل تک کے لیے ملتبی کر دی پی ٹی آئے قیادت اور کارکنان کے خلاف مزید دو مقدمات درج سنجانی جلسے میں معاہدی کے خلاف پرزی پر درج مقدمات کی تعداد ساتھ ہو گئی کئی آئین دوہزار انیس میں بھی موجود تھا بیس اکیس بائیس میں بھی موجود تھا جب ستائیس جولائی کی رات کو مجھے آدھی رات کے وقت گھر سے گسیٹ کے نکالا گئی یہ تہتر کا آئین موجود تھا جس کا حوالہ آ جاتے رہیں کاش اس وقت کوئی آئین کی آواز اٹھاتا عرفان صدیقی نے پی ٹی آئے قیادت کو اپنی گرفتاری کا واقعہ عابدلا دیا پچھتر سال کی عمر میں ہتکڑی لگائی گئی اس وقت بھی تہتر کا آئین موجود تھا کاش اس وقت کوئی آواز اٹھاتا کہ یہ غلط ہوا ہے نون لیگی سینیٹر کا ایوان بالا میں اظہار خیال پیر کی رات اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی تصدیق کر دی اسٹیبلشمنٹ نے خود رابطہ کیا تھا متنازے تقاریر اور قراردادوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے تناؤ بڑھنے کی امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا بیریسٹر سیف کی گفتگو پی ٹی آئی کا کل شیڈیول احتجاج موخر کرنے کا اعلان اینو سی ہو یا نہ ہو لاہور میں 21 ستمبر کو جلسہ ہر صورت کیا جائے گا سلمان اکرم راجہ اور ملک احمد بچھر نے حکمت عملی واضح کر دی وزیر طبانہ ایو بیس لغاری کرونا علامات کے باوجود ایوان پہنچ گئے کیا ہمیں کرونا سے دھرانا چاہتے ہیں ڈیپٹی سپیکر کا ازراح مزاق سوال ڈیماند آ رہی ہے کہ وہ آپوزیشن لیڈر کو جب بھی لگا کر جائیں ایو بیس لغاری کے جواب پر ایوان نے قہ قہے گنجت تھے میں صرف دی سمٹمز ہونے کی بات کر رہا ہوں میں صرف دی سمٹمز ہونے کی بات کر رہا ہوں لہور میں نون لیگ کا دفتر، کنٹینرز اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے چھ مقدمات میں ڈاکٹر یافمین راشد، ایجاز چودری اور عمر سرفراش شیما کی بعد از گرفتاری زمانت منظور دو دو لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیگر مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی زمانت پر ثبات ادنس ستمبر تک ملتبھی فیسل وارٹر کی خلاف توہینی عدالت کیس میں سپریم کوٹ آف پاکستان نے ٹی وی چینلز کی غیر مشروط موافق پبول کر لی توہینی عدالت کیس کی کر ربائی ختم کر دی توہینی عدالت کے شوکوس نوٹسز بھی واپس لے لیے کہے ٹی وی چینلز کو عدالت کو موافق نامہ نشر کرنے کی یقین دہانی فریس کانفرنس کی توہین آمیز باتیں دوبارہ نشر نہیں ہونی شاہیے تھی وکیل کے تلائم وزارت داخلہ نے اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات ملتبھی کرنے کا مشورہ دیا وزارت کانون نے تائید کی وفاقی دار الحکومت نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں مکمل تھی حکومت نے اسلامباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کر دی جس کے تحت انتخابات ملتبھی کیے گئے الیکشن کمیشن کا اعلامیہ جاری رحیم یار خان کے حلقہ نے ایک سو اکتر میں زمنی انتخاب کا چاکرہ ووٹوں کی گنتی چاری ابتدائی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں پیپس پارٹی کے مقدوم تاہر کا پلڑا بھاری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ حسان مصطفیٰ دوسرے نمبر پر خیبر پختونخواہ میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد لکھی مروت میں پولیس فورس کا چوتھے روز بھی احتجاج بنو اور باجوڑ کے اہلکار بھی احتجاج میں شامل بنو میں پولیس لائن کے سامنے دھرنا صوبے کے جروبی ازلہ میں آپریشن جاری رہے گا آئی جی خیبر پختونخواہ کی وضاحت آپریشن میں کامیابی کے لیے پولیس اور فورسز کے درمیان تابون ناگزیر قرار دے دیا حیدر آباد میں پچاس کروڑ روپے کرپشن کے الزام میں پی پی رہنما احسان نبڑو گرفتار عدالت مزلیم کو جیل بھیج دیا وکیل سپائی کا ناگ ترمیم کے بعد گرفتاری غیر قانونی ہونے کا دابا ایف بی آر کا ٹیکس حدف پورا کرنے کے لیے ساخت اور ہنگامی اقدامات کا منصوبہ غلط اور نامکمل ریچن فائل کرنے والوں پر دس لاکھ روپے جرمانہ بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کی تجویز بینک اکاؤنٹ بھی منجمت کرنے کی سفارش حکومت سن نے الیکٹریٹ ٹیکسیز شروع کرنے کے لیے کابش انتیز کر دی شردیل انام ایمن سے گاڑیاں بنانے والی چینی کمپنی اور دیوان موٹس کے نمائندگان کی ملاقات سینئر وزیر کی چینی کمپنی کو سرمایہ کاری میں مکمل تابون کی یقین دیانی ٹیکسی ترویز شروع ہونے سے روزکار کے نئی مواقع پیدا ہوں گے شردیل انام ایمن کی گفتہ ہو بھنگ کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بن دوہزار چوبیس سینیٹ سے کسرت رائے سے منظور بھنگ کنٹرول اتھارٹی کا اکاؤنٹ اسلامیک بینکس کھولنے کی اپوزیشن کی ترمیم مسترد کر دی گئی بابات میں پولیو برکر نے زیادتی کا اعزام باپس سے لیا گن پوائنٹ پر رقم اور موبائل فون چینا گیا زیادتی نہیں کی گئی پولیس نے نئے موقف کے تحت مقدمے کا اندراج کر لیا لیڈی ہیلتھ ورکرز اسوسییشن کی رہنما کا متاثرہ خاتون پر دباؤ جالے جانے کا دعویٰ چھٹا میں دروازے پر دستک دینا پولیو ورکر کا جرم بن گیا مشتہل شخصی خاتون پولیو ورکر کو دھم کیا ویڈیو وارل ہونے پر وزیر آلہ سن نے ریپورٹ طلب کر لی میاؤ ہسپیٹل لاہور میں کینسل کے مریضوں کو زائد المیاد انجیکشن لگانے کا کیس انکوائری کمیٹی نے چار مرازمین کو غفرت کا مرتقب قرار دے دیا چاروں کو نوٹس اجراری کر کے جواب طلبی کرانچی کے ناکے یوسف گھوٹ میں شہریوں کا بچلی اور پانی کی ادم دستیابی پر اہت جانچ نوڈرن بائی پاس جانے والی سڑک پر ٹرافک جیم کریلرز کی کتارے لگ گئیں کیا الیکٹرک کا یوسف گھوٹ کی بچلی سولہ کروڑ روپے کے بازے بات کے باعث بند ہونے کا دعویٰ کراچی کی وپاقی اردو یونیورسٹی کے ساتھ ازار ملازمین کا تنخواہوں پینچنز اور چھے ماہ کی ہاؤس سیلنگ کی ادم اداگی پر احتجاج یونیورسٹی روڈ بلوک ہو جانے سے ٹرافک کے روانی متاثر کراچی حیدر آباد لارکانہ اور سکھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اطلاق آج رات بارہ بجے سے سترہ سے تنبر تک ہوگا آئی جی سندھ کی درخواست پر مہتمہ داخلہ سندھ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حوازہ میں چوبیس کھنٹوں کے دوران اسٹرائیلی پوچ کے حملوں میں چونتیس پلسطینی شہید چھےانوے زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد اکسالیس ہزار ایک سو اچارہ ہو گئی نابلس کے قریب اسٹرائیلی پوچ نے مکانات کو آگ لگا دی امریکہ میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر امریکی عہددار کے قتل کی کوشش کے فرد جرم آئید ایران سے رابطے اور کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کی سازش کا الزام ایرانی سادر مسعود پلسکیان کی تین روزہ دورے پر اراق آمد اراقی وزیراعظم نے بغداد پہنچنے پر استقبال کیا ایرانی سادر نے مقتول ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھی ابو مہدی المہندس کے مزارات پر حاضر ہوئی پاکستان کرکٹ کے ڈیمیسٹک چورنمنٹ چیمپئنس کپ کا پہلا میچ مارخور نے پینثرز کو 348 رنز کا بڑا حدف دے دیا کامران غلام کے شاندار 115 رنز عبدالسمت نے پچیس گینوں پر دھوا دھار باسٹھ رنز اسکور کیے آمی ہاکی ٹیم نے چین کو ایک کے مقابلے میں پانچ گوھ سے شکست دے کر ایرانی ہاکی چیمپئنس ٹاپک کے سیمن فائنل میں جگہیں بنا لی روپ مرحلے میں پاکستان اپنا آخری میچ ہفتے کو بھارت کے خلاف کے لگا وطن پر جان نچھاور کرنے والے میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کا یوم شہادت مزار پر خصوصی تقریب میں پاک فوج کے چاکو چوبان دستے نے سلامی دھی سادر وزیر آزم چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا قومی ہیرو کو قراجی احیدت لاہور میں سرور کونین آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ بارہ ربی لول کی مناسبت سے اسم محمد درود شریف اور قرآن آیات کے دلکش فنپاروں کی نمائش نوجوان مصورن مارڈن کیلیگرافی خط سلط اور خط نستالیق میں فنپارے پیش کر دیئے درختوں کے پتوں پر دلکش مصوری قبائلی ظلہ باجوڑ کے کامران خان نے پتوں پر مشہور شخصیات کی تصاویر بنا کر حیران کر دیا کسی استاد کے بغیر فن سیکھنے والے ہنر میں مزید نکھار لانے کے لیے پرازم موسیقی